کیونکہ تذکرہ قائد عظم محمد علی جنہ کا ہو رہا ہے اور اسلامباد میں اسلامباد ایکسپریس وے پر ایک مونومنٹ ہے اور اس مونومنٹ کے انڈر جس طرح کا اس کے سائے میں جس طرح کا فوٹو شوٹ ہوتا ہے اور جس طرح کے سلوگنز یہاں پر ریز کیے جاتے ہیں پاکستان کا ایک پرسنٹ بھی طبقہ نہیں ہوگا ان کے جانب سے تو یہ کس طرح where are we heading to خلیل الرحمان کمر صاحب اگر نظریہ پاکستان نظریہ پاکستانی ہے اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں تو ہم کس طرف جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کے حوالے سے کوئی بات کروں پہلے تو آج میں مجید الرحمان شامی صاحب کو بہت سلوٹ پیش کروں گا میں نے زندگی میں جب جب ان کو سنا اور کسی اور کو بھی سنا جب بھی یارہ اگرسٹ کی پاکستان قائدہ ان کی اس تقریر کے مطن کے حوالے سے جب بحث ہوئی یا انہوں نے خود بھی کبھی بات کی ہوگی تو شاید اس سے پہلے اس قدر مدلل بات انہوں نے نہیں کی میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی ان کی اس گفتگو کا حصہ یہ جو ابھی اس سے پہلے انہوں نے کی ہے اس کو باقاعدہ کورس کا حصہ بنایا جائے تاکہ میرے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑی آسانی سے سمجھ پائیں کہ دوکھ ہومی نظریہ اور یارہ اگرسٹ کی تقریر کا قائدہ ان کا مطلب جا تھا یہ وہ ایک بڑی ایسے ویڈیفنیشن کی بایا ہے اور مجیب رحمان شامی صاحب نالی ہیں اور ڈکر جعویز صاحب مہے آئیہ رحمان چاہتا ہے شامی صاحب کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ کہیے گا شامی صاحب اب کچھ کہتا ہے خلیل و دمان صاحب سے ہم رہنمائی لیتے ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں ان کی دانش سے اور میں ان کو ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں کمر صاحب کچھ بولیے گا تینوں بڑے لوگ ہیں آپ آج میں بہت خوش ہوں آپ آج میں میری روت آدھا کر دی اور میں جن دو بڑے لوگوں کے ساتھ تین بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جمیل فاروقی وہ واقعہ جو ابھی سمیہ آپا کہہ رہی تھی نا وہ شاید کہنے میں تھوڑا ٹویسٹ ہو گیا میں سمیہ آپا ہم اس بات کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں یہ الزام قائد عظم پر نہیں آتا کہ انہوں نے قوم سے خیانت کی یہ لگ رہا ہے کہ قوم نے قائد عظم کے ساتھ خیانت کی کہ انہوں وہ چاہتے تھے سیکل اور پاکستان اور ہم چاہتے ہیں اسلامی پاکستان جبکہ it was very clear right from the very beginning یہ تو قائد عظم کے ہاں سے تو بات یا علامہ اقبال کے ہاں سے بات میں شروع ہوئی ہے تو سر سید سے معلامہ ریشود الخیری سے یہ چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ اس طرح مسلم اکثریت کے علاقے جو ان کا علاقہ ایک ملک بنا دیا جائے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ میں باتے ہیں کہ مسلم مجوریٹی ایریاس اور اسلامی سٹیٹ اب آتے ہیں اس واقعے کے اوپر جمیل فاروقی یہ سوال ہمیں آپس میں تو پوچھنا نہیں چاہیے تھا یہ تو میری ریاست سے پوچھنا چاہیے یہ بے شرمی کا حق آئین کی کونسی شک میں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ دن دہارے ہو رہا ہو اور میری جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں میری جو ریاست کے میں ان کے میرے موں سے میں احتیاط کر رہا ہوں آج کیونکہ حوالہ ایسا ہے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ ایسی بے غیرتی ایسی بے حیائی اور ایسی بے شرمی کو کیسے ہونے دے رہے تھے اور میں ان سے بھی پوچھتا ہوں جو کھڑے دیکھ رہے تھے یہاں تو کوئی موقع نہیں دینا چاہیے تھا کہ پولیس کو بھی انوائٹ کیا جاتا میں ایسا آدمی نہیں ہوں جو کسی کو یہ کہے کہ آپ اٹھ کے کسی کے تھپڑ مارنا شروع کرتے ہیں لیکن ان کو ہاتھ سے ایسی گھٹیا برائی کو ہاتھ سے روک دینا چاہیے تھا اس کی بجائے جن لوگوں نے وہاں بیٹھ کے ویڈیوز بنائی ہیں ان کے گلے میں بھی بے شرمی کا توقع ڈالنا چاہیے ایسی بے شرمی کو ہاتھ سے کچل نہ ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے